سٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پولیسی سٹیٹمنٹ تھوڑی ہی دیر میں انناؤنس کرنے والا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ یہ کس قسم کا ریٹ انکریز کریں گے ایک سائٹ پہ انڈسٹری جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پولیسی ریٹ کو ایز اس چھوڑ دیا جائے ابھی کے لیے اور آن در آدھر ہینڈ مارکٹ کے جو پارٹسپنٹس ہیں بینک کی ٹریجریز وغیرہ وہ ایک سو پچیس سے ڈیر سو پرسنٹ کا ریٹ انکریز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سب پہ بات کرنے کے لیے آئیں چلتے ہیں پروفٹ کے ایڈیٹر خورم حسین صاحب کے پاس جی خورم What is the market expecting اور کیا وجوہات ہیں ان ایکسپیکٹیشنز کی بابر مارکٹ تو کافی پریشان صورتحال میں نظر آ رہی ہے کل سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلوں پہ چل رہا ہے تمام انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ بھی ٹی وی پہ آکے سوشل میڈیا کے تھو ہر کوئی آکے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں انڈسٹری سے کہ اگر مزید اور شہرہ حسنود کو بڑھایا کیا تو کافی زیادہ ان کی جو کیش فلوز ہیں وہ اتنی زیادہ متاثر ہوئیں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بزنسز نہیں چل سکیں گی اور فلانا دنکار یعنی کہ بہت زیادہ ان کی پر پریشر ہے already آفٹر ڈلاسٹری پولیسی اناؤنسمنٹ جو نویمبر میں تھی سوڑہ نویمبر میں رہے خیال بھی جہاں پہ ڈیڑھ فیصہ تنہوں نے ڈسکاونٹ ریٹ کو چاہایا تھا تو ابھی کافی پریشانی کی کی سیچویشن ہے سٹاک بروکر سے لے کے انڈسٹری تک اور ایک ابھی جو ڈیٹیس پورڈ اس کے ڈسٹری سامنے آئے ہیں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ 63% are expecting 125 to 150 basis point حسن یہ الفیتر پور کا سروی ہے ان سے میں نے پوچھا ہے کہ کس کس کو آپ نے سروی کیا تھا اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس top financial institutions اور ان کے fund managers کو انہیں کیا تھا اس کے لئے اس سروی کے لئے تو 63% اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک سو پچیس کے دیر سو basis points انکریس آئے گا تو دیکھ پھائیت ہائے لیکن اس طرح عجیب سے situation یہ ہے کہ normally market جو ہے وہ ایک number کے round اپنی expectations کو رکھتی ہے تو پچھلی دفعہ بے آپ یاد ہوگا کہ market کہہ رہی کی سو پسنٹیج سو basis point کا انکریس آئے گا لیکن وہ سب کو ایک دم سے شوق لگا جب وہ 150 پوائنٹ کا انکریس کیا سٹیٹ پینک یہ میں نیویمبر سونہ والی بات کر رہا ہوں تو لیکن تقریباً سب ایک سو پسنٹ ایک پسنٹیج پوائنٹ کے اپنی expectations کو رکھ رہے تھے تو اس طفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 150 basis points سے لے کے 50 basis points کے درمیان تمام لوگوں کی expectations range کر رہے کم ہی ہوتا ہے کہ اتنی wide range ہو اور اوپر کی طرف یہ اپنی expectations رکھ رہے ہیں کہ ایک سو پچیس سے ڈیٹ سو basis point کا تو آئے گا increase پریشانی کافی زیادہ مجھے یاد نہیں کہ لازم میں کب مولیٹری پولیسی بھی announcement دیکھی جو اتنی anxiously await کی جاری جی بلکل صحیح خورم صاحب اس میں آپ نے صحیح کہ زہاد لوگ اس کا مطلب ہے کہ 125 سے 150 expect کر رہے ہیں بہت کم بھی ہوئی تو 100 ہوئی فپسی سی آئی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ہے ارجن سٹیٹ بینک تو کیپ پولیسی ریٹ انچینج سو ایک سائیڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 0% چینج ہی نہ کریں ایک سائیڈ پہ 150 بیس پوائنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے تو مطلب how does one justify these ویرین چینج ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اتنا ہائی انکریز کی ضرورت محسوس کی جاری ہے جی بابر یہاں پہ کافی بڑی سٹوری کھل جاتی ہے ایک دام اس سوال سے کیونکہ ابھی اس پورے ملک میں چل پڑی ہے کہ مہنگائی which is at the center of all economic conversations right now کہ بینک جو ہے وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے تو اس میں سے اب traditional economics تیزے کہتی ہے کہ مہنگائی کو کابو کرنے کا بیس طریقہ is raising interest rates کیونکہ اسے money supply کم ہوتا ہے اور اس money supply کم ہوتی ہے demand goods کی کم ہوتی ہے پھر وہاں سے مہنگائی کم ہونی شروع ہوتی ہے یہاں پہ business community نے line لی ہے اور یہ unusual نہیں ہے جب بھی interest rates چڑھائے جاتے ہیں تو ہماری business community یہ line لیتی ہے مجھے یاد ہے exactly 2007 2008 میں جب یہ debates چل رہی تھی تب بھی ditto exactly یہ واری line لے کے چل ہی بزنس community کہ پاکستان کی آج کل موجودہ inflation جو ہے وہ excess demand کی وجہ سے نہیں ہے وہ cost push inflation ہے یعنی کہ آپ international commodity prices چڑھ لی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی local prices میں اضافہ نظر آ رہے ہے تو اس کو آپ interest rate کے ذریعے combat نہیں کر سکتے exactly یہ line تب بھی لے دوزار ساتھ آٹ چھے ساتھ آٹ جب inflation چڑھ لی تھی اور interest rates کو بھی جڑھا جا رہا تھا تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے interest rate چڑھا دیا تو اس کا سب سے بڑا loser جو ہے گورنمنٹ ہوگی سب سے بڑا borrower اور user of bank resources ہے گورنمنٹ تو ان کی debt servicing cost جس طرح سے increase کرے گ وہ تو سارے جو نقصان ہے وہ تو گورنمنٹ کو absorb کرنا پڑے گا اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تو نیچے نہیں آئے گی آپ کے اشارہ سود بڑھانے کی وجہ سے اور اس طرح کر کے وہ پھر اپنا آرگیومنٹ بیلڈ کر رہے ہیں تمام ٹی وی چینل پہ بھی آکے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بزنس انڈسٹری سٹاک پروکر جو ہے وہ لگا رہے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینل پہ یہی آرگیومنٹ لے اس میں سٹیٹ پینک جو وہ ایک اور نظر سے دیکھ رہے سوشل سپلی سائد انفلیشن تو دیفرنیٹل ہوئیں کہ سپلی سائد فیکٹر لیکن ریل منی سپلی گروت بھی انکریز ہوئے کافی تیزی سے پہلی اکنولیجمنٹ سٹیٹ پینک نے 16 نویمبر کو دی تھی جو ان کی last monetary policy سٹیٹمنٹ تھی پہلی دفعون نے مانا تھا کہ money سپلی فیکٹر سپلی روی ان دیس ان فلی سپلی سپلی اکاونٹ جو متاثر ہو رہے آپ کے جو ایکس چینج ریٹ ہے وہ متاثر ہو رہے اور اس کو قابو میں لانے کیلئے انٹرس ریٹ انکریز ایس تو اب یہ بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہی آپ انہوں نے فیصلہ کرنا کہ اکانومی کی رفتار کو سلو ڈاؤن کیا جائے تاکہ مہنگائی تاکہ ملک کا تجاریتی خسارہ جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ تھوڑا قابو میں آئے ایکس چینج ریٹ کی پر جو پریش آرہے ہیں وہ تھوڑے قابو میں آئے یا جیسا چل رہے اور چلاتے رہے اور مزید پھر اپنے فورن ایکس چینج ریزرپ سے آپ کو ڈالرز بیچ نے پڑے گے مارکت میں جس کی وجہ سے آپ کے فورن ایکس چینج ریزرپ گرے تو اب ان کے لئے چوئیس یہ ہے کہ یا تو انٹرس ریٹ چڑھیں یا فورن ایکس چینج ریزرپ گریں اور کیا مکس یوز کیا جائے چیزوں کا شاید تھوڑا سا انٹرس ریٹ چڑھا کے باقی چیزوں کو کر لیں یہ ساری فیست بڑے مشکل بڑے ٹیکنیکل قسم کے ہوتے یہ یہ بھی کانورسیشن ان کے آپس میں ہو رہی ہوگی جب میں اور آپ یہ کانورسیشن کر رہے ٹھیک ہے خورب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جس دو ڈیفرنٹ لائنز کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کیا کسٹ پوش انفلیشن ہے یا منی سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے اس ڈیبیٹ کے اوپر ہاو کن وی ریلی نو کہ اس میں سے سچائی کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے پھر ابھی کچھ دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان کی اکانومی اوور ہیٹ نہیں ہوئی ہے ایٹ سیمز کہ فائنانس منسٹری خود کنفیوز ہے کہ اس میں اصل وجہ کیا ہے میری انڈرسٹینڈنگ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اکانومی کی اوور ہیٹنگ کا مطلب یا چیک کرنے کے لیے کہ اکانومی اوور ہیٹنگ میں ہوئی ہے کے نہیں ہے کے لیے دو پرٹیکلر چیزوں کو دیکھنے کی ضرور ہوتی ہے ایک کہ انفریشن جو ہے وہ بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے اور دوسرا کہ آپ کا جو ان امپلوئیمنٹ کا ریٹ ہے وہ تقریبا فل امپلوئیمنٹ کے قریب تو نہیں چلی گئی ایکانومی میرا کویشن آپ سے یہ تھا کہ انفریشن تو ہمیں نظر آئی رہا ہے اور اس کے پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ وہ ہے بہت ہمیں وجہ نہیں پتا اگر ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو تو اس پہ دنیا بھر میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان میں پاکستان کی طرف سے ہے 2018 19 کا ہے US جیسی ملکوں میں وہ منتھلی اپنا انیمپلوئیمنٹ کا نمبر کرتے ہیں ہر مہینے ایک سروے کرتے ہیں ہم ہر سال ہم نے کرنا ہوتا ہے بھر ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا سو 2018 19 کے نمبر کی بیسز پہ ہاو کین سٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کہ اپنی مونٹری پالیسی پہ ایک سٹانس کیسے لے سکتا ہے اور کیسے اس چیز پہ ڈٹ سکتا ہے کہ نہیں یہ منی سپلائی ہی کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے بابر پہ سبجیکٹیو جیسی پہ انگلی رکھی ہے کہ یہ ایک سبجیکٹیو ججمن بن جاتی ہے ایک ایک سبجیکٹیو جاتی سائنس ایک سبجیکٹیو موجود ہوتا ہے جتنا مرضی آپ نکال لیں جتنی مرضی آپ تھیوری انوک کر لیں تو مثال کے طور بین اس دی منی سپلائی تو ججمن ایک پوائنٹ پہ آکے بن جاتی ہے different central banks approach it differently اور money سپلائی کو measure کرنے کے بیس طریقے کیا ہیں اس کیو پر بھی کچھ فل agreement نہیں ہے کہ آپ M2 aggregates کو دیکھیں گے یا M2 aggregates کو deflate کریں گے انflation سے کیا یہ کرنا کافی دیر سے اور انہیں امریکہ گئے تھے وہ اپنے وزٹ پہ تو اس ہفتے ہمارے columnist رزیر یونس نے لکھا ہے کہ وہاں بھی ان کو یہ الفاظ use کرتے ہوئے سنا امریکن کے سامنے میرے خیال میں ان کو پوری طرح پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا سیریس الفاظ ہے ایکنومکس کی language میرے خیال میں وہ تھوڑا casually اس کو use کر رہے تھے جیسے گاڑی کے metaphors بھی ہم use کرتے ہیں لوگوں کو explain کرنے کیلئے growth اور inflation کے درمیان relationship میرے خیال میں تھوڑا casually اس کو use کر رہے تھے اور جب لوگوں نے اس کو پکڑنا شروع کیا کہ finance minister saying کہ economy overheat کر رہی ہے ایک نہایتی serious قسم کا بیان اور وہ ایک نہایتی خوفناک قسم کی economic situation کی طرف پوائنٹ کرتے جب ان کو یہ پتا چلا تو الگیشن کی میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ overheat نہیں کر رہی میرا یہ نہیں مطلب تھا اور پھر انہوں نے اس کو backpedal کرنے کی کوشش کی تھوڑی سی بر انتل دن بیٹھ چکی تھی اب آپ صحیح بات کہہ رہے کہ اگر overheat کر رہی ہے تو اس کو لوگ measure کریں گے کیونکہ امریکہ میں تو unemployment use کی جاتی ہے یہاں میں unemployment کا data نہیں ہوتا اور at least not accurate enough and not up-to-date enough to make these kind 90% کو approach کرنے لگے تو جنرلی سٹیٹ پینک میں جو monetary policy hawks ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ economy کو overheat کرنے سے پہلے ہی آپ نے break لگا دی نہیں ہے وہ علام سم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر وہ 90% سے اوپر چلی جائے تو پھر کافی حد تک شروع کرنا شروع کر دے گی اور اس کی وجہ سے آپ کی economy بواقع میں overheat کرے گی وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آہستہ 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 شروع کر گئی تو پورا سال یہ inflation کوئی آج کل تو نہیں شروع ہوئی یہ january سے increase تھوڑی 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 کرتی بھی چلی آہ ہے likewise with the trade deficit یہ دو جو آہ ایری آہ یہ آج کل تو نہیں پیدا ہو ہے تھوڑا 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 کر کے increase کرتا کیا اور اس کی رفتار چڑھ دی چلی گئی ہے until august september october جب اس کی وہ level تو اب november تک پہنچ کے سارے انڈیکیٹرز کہہ رہے تھے کہ جو overheating کی رفتار ہے آپ کے trade deficit آپ کا inflation rate آپ کے exchange rate کیوں پر جو pressure ہے وہ increase کرتا چلا جانے with the passage of time and you have no choice now but to apply the breaks اور جتنا آپ اس فیصلے کو ڈیلے کریں گے اتنا ہی eventually جا کے آپ کو اور زیادہ sudden break گانی پڑی گی یا تو آپ آج سے شروع ہو جائے ایک ڈیرھ ڈیرھ points کر کے اشارہ سن کو چڑھانا شروع کریں یا پھر ایک ایسا point آ جائے گا مارچ اپریل تک جب آپ 6 percentage points in one go اور وہ پھر بہت ڈیمیجی ہوتے یہ in favor of rate increase آڈیو کر رہے ہیں وہ اس قسم کے arguments پیش کر رہے ہوتے ہیں انڈسٹری کہہ نہیں آپ اپنے trade deficit کو کریں اور کل تو میں نے انکو ٹی وی بے کہتے ہوئے سنا تھے اور انفلیشن جو اس کو برداشت کریں اس کا کوئی حل نہیں آپ کے پاس کیونکہ یہ to important inflation ہے تو آپ create نہیں ہو رہی آپ کی economy بے بہر سے آرہی ہے تو آپ اپنی domestically اس کا حل ڈھونڈ نہیں سکتے انڈسٹری والوں کا یہ موقف ہے تو آرہی ٹھیک فیسلا آپ کافی ڈیلیکیت اور سنسٹیو ہیں انکلی 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 ماتر آف آرہ 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 خورم سب بہت شکریہ آپ بڑا ڈیتیل میں ایکسپلین کر دیا کہ کیا چیزیں ایفیکٹ کریں گی دیسیڈن کو آرہ 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 آرہ